دوسری شرح شریعت میں ان جانوروں کی ایک حد ایک عمر کو دائیت کی گئی ہے کہ اس عمر سے کم کا جانور نہیں کر سکتے اگر اس عمر سے زیادہ ہو تو کر سکتے ہیں لیکن کم ہو تو نہیں کر سکتے ہیں اب جانور ہمیں معلوم ہے کہ تفصیل میں آنکھ قسم کے ہیں اور اگر بغیر تفصیل کے دیکھیں گے تو چاند قسم کے دیو بکری گائے اور اونٹ سب میں نرح و مارا چالوں کے کی جو حمر ہے سب کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر کم از کم پانچ سال یا اس سے اوپر ہونی چاہیے گائے ہے تو اس کی عمر کم از کم دو سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر بکری یا بھیڑ ہے تو کم از کم ایک سال پیچھے بھیڑ میں اگر نہ ملے یا اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو چھ مہینے کا جو اس کا بچہ ہوتا ہے اس کی بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن کس میں بھیڑ کے بچے میں بکری کے بچے میں نہیں بھیڑ کا اگر چھ مہینے کا بچہ ہو تو اس کی قربانی کر سکتا ہے سوال یہ ہے اس تفصیل یہ جو شرط ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل شہی مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے مسنہ یعنی وہ جس کا دانت نکل گیا ہو اس کے کسی اور کو یعنی دتا ہوا جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہ کر ہاں اگر کسی کے اوپر مشکل پیش آ جائے یا تسوالی ہو جائے اس کو نہ ملے دتا ہوا تو پھر وہ بھیڑ گئے چھ مہینے کے بچے کی قربانی کر سکتا ہے اور علماء امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کسی بھی مسئلہ کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اونٹ اور گائے اور بکری اس میں دتا ہوا ہونا لازم اس اتفاق اور اجما کو نقل کیا ہے اس نے عبدالبر رحمہ اللہ اور امام ناوی رحمہ اللہ یعنی علماء کا اتفاق ہے کہ ان تین میں دتا ہوا ہونا لازم ہے اور بھیڑ میں اگر چھ مہینے کا ہو تو بھی چلے گا سوال حدیث کا جو لفظ ہے کہ سوائے دتا ہوا کہ اور کوئی نہ کرو لیکن اگر دشوانی ہو جائے تب بھیڑ کے چھ مہینے کے بچے کو کرو ایسا لگتا ہے کہ نہ ملنے پر اس کے قلبانی دے نہیں اگر نہ ملے تب کرو کلیت یعنی اگر مل رہا ہے تو اس چھ مہینے کے بھیڑ کے بچے کی قلبانی نہیں کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جو یہ لفظ ہے یہ لفظ ایک دوسری حدیث سے خاص ہے یعنی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بھیڑ کے بچے میں اگر چھ مہینے دیکھا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی بغیر کسی شرط کے بغیر کسی شرط کے اور اس حدیث میں جو شرط آئی ہے اس حدیث میں علماء کا کلام ہے درچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے چنانچہ امام رہوی رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے کیونکہ یہ حدیث ابو زبیر رحمہ اللہ کی روایت سے ہے اور ابو زبیر مدلیس راوی ہے اور اس حدیث میں یہ حصول بہشلی بیان کر رہا ہوں کیونکہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اگر کوئی دلیل طلب کرنا چاہے تو پہلے سے ان کے پاس رہے تو ابو زبیر جن کا نام غالباً مسلمی تدرس ہے وہ مدلیس ہے اور لفظ ان کے ذریعے روایت کیے ہیں اور اصول ہے کہ جب مدلیس راوی لفظ ان کے ذریعے روایت کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حدیث یا اصبرہ کے لفظ کے ذریعے روایت نہ کرے اور یہاں پر انہوں نے لفظ ان کے ذریعے روایت کی ہے جتنی بھی اس کی سردیں سب میں ایسے ہی تو اس لئے امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پہ کلام کیا ہے اپنے اصول کے حساب سے سلسلہ رعیفہ میں اس پر تفصیل سے کلام کی تو حدیث کا یہ لفظ ہے کہ اگر تو سوار ہو جائے تب کرو یہ لفظ صحیح نہیں ہے کیونکہ دوسری صحیح حدیث ہے کہ ہم بغیر دشواری کے بھی اگر ہماری مردی ہے تو ہم بیرد کا چھ مہینے کا بچہ بھی قربانی کر سکتے ہیں خواہ ہم کو دتا ہوا جانوار میسر ہو یا نہ اللہ ملوائی رہی اللہ نے سلسلہ نائفہ میں ان احادیث کو نقل کر سہی کہا ہے جس میں یہ ہے کہ بھیرد کیا چھ مہینے کا بچہ بغیر کسی شرط کے اس کی قربانی جائز ہے خلاص ایک کلام یہ ہوا کہ اگر ہم جانور لے جائے تو سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں سوال کر کہ بھائی اس کی عمر کتھ اور عمومی طور سے لوگ گائے آخر بکرا خریدتے ہیں تو گائے اگر ہے تو دو سال کروس ہو کے تیسرے سال میں ہو نا چاہیے اور اگر بکرا ہے تو ایک سال کروس کر کے دوسرے سال میں ہو نا چاہیے ایک سوال اور اس کا جواب ہم میں سے عمومی طور سے جیسے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال والا کس کو کہتا ہے دوسر سال والا کس کو کہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیسے علم ہو یا ہم کیسے سمجھے کہ یہ ایک سال والا ہے یا نہیں ایسی صورت حال میں ہم جسے مال خرید رہے وہ آدمی دو میں سے کوئی ایک قسم کا ہو یا تو ہم جانتے کہ یہ نمازی ہے نیک ہے ہیت دار ہے سچ ہے تو اس کی بات کو تصریم کریں گے مانیں گے کہ یہ کتنی سال گئے اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ایک سال سے اوپر گئے ہم اس کو مان لیں گے لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو مسلمان ہے دیندار نہیں یا دیندار ہے اور اس کے بارے مشہور ہے کہ فوڈ بولتا ہے ایسی صورت حال میں ایسی صورت حال میں ہم اس کو قسم کھلوائیں گے کہ اللہ یہ قسم کو یہ ایک سال چھوپر کر اگر وہ قسم کھاتا ہے تو نہیں لیں گے دوسرے سے لیں جس پر ہم کو اعتماد اور بھر اصول